ہائے 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 سیبر سٹی گروگرام میں بی پیو کمپنی میں کام کرنے والے ٹیکسی ڈرائیوروں پر بھی کورونا کی مار دیکھنے کو ملی ہے ٹیکسی ڈرائیوروں کا آروپ ہے کہ کمپنی نے بینا کسی نوٹیس کے سینکروڈ ڈرائیوروں کو باہر کا راستہ دکھا دیا ہے جس سے اب ان کو روزی روٹی کے بھی لالے پڑ رہے ہیں اور اب وہ سڑکوں پر آ گئے ہیں ٹیکسی ڈرائیوروں کا کہنا ہے کہ اب پریوار کا پالن پوشن کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی روزگار نہیں ہے اور کمپنی نے بینا کسی نوٹیس کے ان کی گاڑیوں کو ہٹا دیا ہے وہی ٹیکسی ڈرائیور ساگر کا یہ بھی کہنا ہے کہ کمپنی کے باہر تب تک گھر نہ دیتے رہیں گے جب تک ان کی آواز کو سنا نہیں جائے گا میں پچھلے ایک سال سے ہاں پہ کام کر رہا ہوں ابھی دیوالی سے دستارک سے انہوں نے میرا کام بند کر دیا ہے اور ہماری گاڑیاں بھی کھڑی ہیں کیسے کس تبر ہیں ہم اور روم رینٹ بھی خرچے کے لیے ہم ہر چیز سے پریسان ہیں ہم ہمیں اب تک نہیں بتا جا رہا ہے کہ ہمارا کام چالو ہوگا ہم اندزار کر رہے ہیں تب سے کہ ہمارا کام چالو ہو کام چالو لیکن ان کا کوئی رسپونس نہیں مل رہا ہمیں ابھی تک بھی اور ہم جب تک ہمارا کام چالو نہیں ہوگا تب تک ہم نہیں درنہ کرتے رہیں گے ہماری مانگ یہ ہی ہے کہ ہمارا کام چالو کیا جائے ہم بہت پریسان ہیں اسٹم میں روم روئنٹ کے لیے کھڑچے کے لیے ہم دور سے راہستان کے رہنے والا ہمیں یہاں پہ ہم مطلب کیسے کھرچہ چلائے ہم ہم سین ایکس کمپنی میں کام کرتے ہیں پچھلے ایک سال سے انہوں نے ہمیں کوئی جواب نہیں دیا ہے ہمارا اچانک کام بند کر دیا ایک دم سے رات و رات بس صبح صبح کول آئی ہے کہ تمہارا کام بند ہے ہماری گاڑیاں ہاں پر نہیں چلیں گی ہم ہماری گاڑیاں نہیں چلیں گی ہم کسٹ کہاں سے بھریں گے کیسے ہمارا کھرچہ چلے گا کیسے بچوں کو پا لیں گے کیسے روم رینٹ دے کورونا کے چلتے ویسے تو کئی ادیوگوں کو نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے لیکن کچھ ایسی کمپنیاں بھی ہیں جو کورونا کا فائدہ اٹھا کر اپنے کرمچاریوں کو بے روزگار کر رہی ہیں گروگرام کے ادیوگ ویہر میں ایک ایسی ہی نامی کمپنی نے سینکڑوں کیپ چالکوں کی سیوائیں سماپت کر انہیں سڑکوں پلا دیا ہے وہی ٹیکسی ڈرائیور ویقاس نے کہا کہ کمپنی میں گاڑی لگانے کیلئے لون پر گاڑی لی تھی اور اب کمپنی نے بینا کسی نوٹیس کے باہر کا راستہ دکھا دیا جس سے اب لون کی کشت دینے میں اور پریوار کا پالن پوشن کرنا بھی مشکل ہو رہا ہے میں نے گاڑی لون پر لی تھی اپنا گاڑی کشت داری چھے ساتھ ویڈ رہا ہے بلکل بھی اور کمپنی میں ایک دم سے کام بند کر دیا بلکل بھی کام ٹھپی نہ نوٹیس دیا نہ گوز دیا اور کہا بھئی کمپنی میں کام نہیں ہے اب ہم مقان مالی کا کراہ بکا ستے گھر پہ بچوں کیسے پالے چار پاس بچے ہیں کان سے کر رہے دھوڑہ سال ہوگا سر سر گاڑی لی تھی کمپنی میں لگانے کے لیے اور میرے سے بتایا گیا تھا کہ تیس پہ تیس ہزار روپے بہننا ہو جائے گا بلکل بھی نہ کراہ دیا پایا چھے ساتھ منہ کراہ جھڑ گیا کچھ نہیں کچھ نہیں بتایا بس یہ بتایا کہ تمہارے لیے کام نہیں ہے اب کھا جائے سر اب یہیں بیٹھیں گے سر جب تک بھی بچے بھی بچے بھی کھڑے اب یہیں بیٹھیں گے جب تک سنوئی نہ ہوگی کام دو ہمیں ہم تو کام مانگتے ہیں بس کام دو بتا دیں کی کمپنی میں کوئی بیہار کا تو کوئی راجستان تو کوئی اتر پردیش سے وہ پرواسی ہیں جو گروگرام جیسے بڑے شہر میں بھاری بھر کم کرائے دے کر کرائے پر رہتے ہیں اور یہ سب لوگ اپنا گھر چھوڑ کر بڑے شہروں کا رکھ اس لیے کرتے ہیں کہ یہاں دو وقت کی روٹی کما سکیں لیکن نامی کمپنی دوارہ ایک ہی جھٹکے میں ان کو بیروزگار کر دیا جاتا ہے دراصل ان میں سے ادھکتر ایسے کیپ چالک ہیں جنہوں نے بھاری بھر کم لون لے کر گاڑی صرف اس لیے لی تھی تاکہ وہ گاڑی سے نہ صرف روزگار لے سکیں بلکہ اپنی روزی روٹی کما سکیں لیکن اب ان کے پاس نہ تو روزگار بچا ہے اور نہ ہی دو وقت روٹی کھانے کا کوئی ذریعہ وہیں کیپ سرویس پروائیڈر ارشونی نے کہا کہ کورونا کی مار کا کمپنی فائدہ اٹھا رہی ہے پر ہمیں کوئی جواب نہیں دیا گیا اور صرف اور صرف ہمیں صرف ایک کہتے ہیں جس کو کی وادے جھوٹے وادے دیتے چلے گئے کہ ہاں ہم اپنی ہائر اتھاریٹی سے بات کر رہے ہیں کر رہے ہیں کر رہے ہیں کل ملا کے تقریباً سو سے اوپر کے ڈرائیور ہیں جن کا آج پریوار آپ دیکھ رہے ہیں پریوار بھی یہاں پر شڑک پر ہے آج ہم لوگ اس حالت میں آگئے ہیں کیپ چالکوں کی مانے تو بیتے تین سے چار سال سے یہ لوگ اسی کمپنی میں کام کر رہے تھے لیکن بینا کسی نوٹس دیئے کمپنی نے انہیں باہر کا راستہ دکھا دیا جس کے بعد یہ اپنے پریوار کے ساتھ مجبوراً یہاں پردشن کر رہے ہیں گروگرام سے آکاش خورانا کی ریپورٹ باہ